اچانک مجھے یہ خبر ملی کہ وہ نہیں رہے تو جب مجھے پہلے مرتبہ وہ کانوں تک وہ خبر پہنچی تو میرے زہر میں ان کا مسکراتا ہوا چہرہ جمک اٹھا اور ان کی ایک بہت معصوم مسکراہت تھی جو آپ کو مسپرائش کر دیتی تھی اور پھر وہ اتحاسک شن یاد آگیا جب ہم نے ان کے ساتھ میں چٹھی آئی ہے جو نام فلم کا گانا تھا جو سنجدت پہ فلم آیا گیا تھا اور امرتہ جی پہ فلم آیا گیا تھا اور پنکت جی سے ہم نے کہا تھا یہ آپ گانا گائیں تو پہلے شروعات میں وہ تھوڑے وہ ہیسٹرنٹ تھے کہ بھئی میں فلم میں ایکٹنگ نہیں کر پاتا ہوں مجھے میں تو سنگر ہوں میں محفلوں میں گاتا ہوں تو میں نے کہا آپ کو وہی کرنا ہے پنکت جی جو آپ محفلوں میں کرتے ہیں آپ بلکل وہاں پر آکے بے راج جی اور ہم آپ سے ہی گانا گوائیں گے اور آپ کو وہ گانا ہے جیسے آپ محفلوں میں گاتے ہیں یا سٹیج پہ پرفارمز پہ گاتے ہیں تو مجھے یاد ہے کہ وہ بلکل ایک نروس نیو کمر کی طرح تھے اور ظاہر ہے کیونکہ ہمارا ایک عوضہ تھا اور ہماری ایک پہچان تھی تو وہ لگا تھا کہ شاید میں یہ نبھانی پاؤں گا جو یہ امید کرتے ہیں مگر انہوں نے ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہمیں پرفارم کر کے دکھایا اور ان کی جو خاص بات تھی دیکھیں ایک تو یہ بخشی صاحب کو میں جھک کے سلام کرتا ہوں کہ یہ گانا نکلا ان کے دل سے اور مگر وہ سچویشن تھی جو سلیم خان صاحب ہے سلمان صاحب کے جو پتا جی ہیں انہوں نے اپنا سلیم جاوید ٹیم جس پلٹ اپ ہو گئی تو انہوں نے پہلی فلم یہ جو سوپر ہٹ ہوئی تھی وہ نام تھی تو انہوں نے اپنی پہچان اس فلم سے بنائی تھی تو ان کو لگا کہ ایک بہت ہی important second half میں ایک dramatic moment ہے فلم کا جس کو صحیح تو جس کی گہرائی میں اترنے کے لیے ہمیں کوئی گانا چاہیے جس کے وجہ سے وہ کردار جو ہے سنجدت کا جو ہے جو drug mafias کے ساتھ جا کے مل گیا ہے پیسہ کمانے کے لیے گھر میں کچھ روٹی کے لیے کچھ provide کرنے کے لیے اس کے دل میں پریبھرتن کیسے ہوتا ہے تو پریبھرتن کے لیے اسے اس اس وہ ایک گہرائی میں پہنچانا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ پردیس میں شوٹ کیا ہے اپنا گانا فلم میں حالانکہ شوٹ ممبئی میں ہوا تھا تو وہ سلیم خان صاحب کا genius آنن بکشی صاحب کی writing لکشمی گان پیارے لال جی کا جو score اور پھر سنجدت کی ایک پیاس انس کی ایک طلب کیونکہ وہ drug rehabilitation کے ایک فیس سے گزر گیا تھے اور ان کی اندر ایسی طلب تھی کہ میں کہیں پر اپنی ایک پہچان بناوں کیونکہ تب تک انہوں نے بہت شرمندہ کیا تھا اپنے پتا جی کو اپنی ماتا جی کو تو یہ سارا جو ایک مشورن تھا نا وہ اور دنیا میں وہ جو ماحول تھا خاص کر کے ہندوستانیوں کا ہمارے جو ہم اپنے گھروں سے الگ ہو کے گاؤں سے الگ ہو کے شہر میں آتے ہیں شہر سے الگ ہو کے ویدیش چلی جاتے ہیں کوئی میڈلیش چلا جاتا ہے کوئی فاریش چلا جاتا ہے مگر وہاں جا کر آپ اپنے وطن کو اپنے ملک کو اپنے دیش کو اپنے اندر سے نکال نہیں پاتے اپنوں کو آہ اب وہ زمانہ نہیں تھا جب ووٹس اپ ہوتا تھا یا آہ ویڈیو گاؤد ہو سکتے تھے جو آج کی دور میں آہ کے جنریشن کو آہ ٹیکنالوجی کے ذریعے حاصل ہے تو چلتھی آئیے نے وہ ایک ایک طلب جو ہے وہ جو ورہا کی ایک فیلنگ ہوتی ہے اپنوں سے الگ ہو کے جو ایک احساس سب کے دل میں تھا وہ اس نے ایک جوڑنے کا کام کیا مجھے یاد ہے کہ ہم جہاں جہاں جاتے تھے آہ لنڈن جاتے تھے یا میڈلیش جاتے تھے تو وہاں بھی اور یہاں بھی مجھے یاد ہے کہ پہلے مرتبہ جب گانا ریکارڈ ہوا تھا تو میں نے یہ گانا سنایا تھا گا کے آہ ایک ٹیکسی ڈرائیور کو آہ جو اتر پردیش کا تھا اس نے گاڑی روکیا ایسا بلک بلک کے رویا اس نے مجھ سے پیسے نہیں لیے اس نے کہا میں جی آپ سے قرائے نہیں لوں گا کیونکہ آپ نے میرا 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 دل جو ہے آہ ان احساسوں سے بھر دیا جس کو میں اپنے زبان تک لانی پا رہا تھا جو میں انڈھیل نہیں پا رہا تھا آج منی آنکھوں سے وہ احساس جو ہے بہے جس کانے کے گارڈ تو آج بھی لوگ جو ہے وہ جب کل ان کا ان کا دھیانت ہوا تو دنیا بھر سے مجھے آہ میسیجز آنے شروع ہو گئے کہ اس گانے نے کتنی کتنا اہم رول بلے کیا ہے ان کی زندگی میں کبھی وہ بچپن میں انہوں نے فلم دیکھی یا کام کرتے وقت فلم دیکھی تھی انہوں نے اور سب سے کمال کی بات اس گانے کی یہ ہے بکچرائزیشن کی کہ اکثر کیا ہوتا ہے جب ہم کو کراؤڈ کا ریاکشن دینا پڑتا ہے جو جونئر آٹس کا تو ان کو ایموشنل ستر تک لے جانا جہاں پر محب کے مین کردار ہیں جو منجھے میں کلاکار ہوتا ہے بڑا مشکل کام ہوتا بڑی جدو جہد کرنی پڑتی ہے مگر وہ گانہ ہم نے بجایا تو وہ جو جونئر آٹس بھی اتنی آسانی سے ان کی آنکھ بھراتی تھی کہ وہ گانے میں کچھ تھا اس کی اگرو تھی دیکھئے اتنے سالوں بعد میں اگر کوئی گانہ آپ کے ذہن میں اس طرح اپنی پہچان بنائے رکھتا ہے تو کچھ گانے میں ایک ستے ہوتا ہے اور ستے کبھی اس پہ جھریہ نہیں پڑتی ستے کبھی مرجحاتہ نہیں وہ انسان کی طلب سے اس کا ایک رشتہ ہے اور یہ گانہ عمر ہے اور یہ پنکر جداز جی کی دین ہے اور میں میرا سبھاگ یہ ہے کہ میرا میری ملاقات ان سے ہوئی اور انہوں نے نام کو اس مقام تک پہنچایا جہاں وہ پہنچی ہے کیونکہ وہ اس گانے کے کنتوں پر سوار ہو کے اس نے گولڈن جوبلی کا ایک سیلیبریشن فنکشن جو ہے ہمیں ملسوس کا